ہیلو ورکم ٹو تی چینل مانے میں سیم ایڈم آپ کو کتنے بینڈ چاہیے ورک ویزا ویزا جو سکل ویزا یوکے کا اگر آپ نے لینا ہے یا وہاں سے آئے گا تو آپ نے آئیس کرنا ہے آئیس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ سارا پروسس اور آپ کے بینڈ کتنے ہونے چاہیے اکثر لوگوں کو نا یہ تھوڑا کنفیوجن ہوتی ہے یا کہ صحیح انفرمیشن نہیں ملتی کہ یار مجھے کتنے بینڈ چاہیے جانے کے لیے یا میرا ورک ویزا مجھے مل جائے گا فلانے بندے نے بولا ہے مجھے ورک ویزا مل جائے گا تو اس کے لیے میں نے آئیس کرنا ہے لیکن مجھے بینڈ کتنے چاہیے ایک تو question یہ address کریں گے اس ویڈیو میں اور دوسرا آپ کو کون سا test دینا چاہیے کیونکہ test میں بھی فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کون سا test آپ کو دینا چاہیے آئیس کا کون سا test ہو جو صرف ورک permit کے لیے ٹھیک ہے اور تیسری نیوز آپ کو یہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کو work permit چاہیے تو وہ بھی contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے all right let's start the video okay اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو how many bands required for UK ورک ویزا یہ ہمارا question آج کا ٹھیک ہے now let's check the next one first of all so you have to go آپ نے جو آئیس کرنا ہے وہ ہے general training آئیس آئیس general training کرنی ہے یہ دیکھیں نا آئیس general کرنا ہے آپ نے یہ میں اس کے underline کر رہا ہوں نا یہ دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے general والا ٹھیک ہے آپ نے academic academic ان کے لیے ہوتا ہے جو study کرنے جاتے ہیں وہ study master's کرتے ہیں یا bachelor's کرتے ہیں ان کے لیے academic آئیس ہوتا ہے آپ کے لیے general ہے تو آپ جب کسی center میں بھی جائیں یا online میں بھی online پڑھاتا ہوں آپ کو آئیس کرتا ہوں تو آپ کو work visa کے لیے skilled visa کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آئیس general training کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہ training پوری کر لی تو پھر آپ کا یہ کہ test دینا ہے تو لوگ لڑکے کیا کرتے ہیں یہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ جا کے office میں کہتے ہیں یا خود کرتے ہیں وہ test book کرا دیتے ہیں لیکن excuse me کون سا test کرانا ہے آپ نے book اگر آپ کسی academy میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں آپ کے لیے test booking book کرتے ہیں تو پھر ان کو آپ نے یہ بولنا ہے کہ میرا test جو book کراؤ UKVI test is UKVI test کرانا ہے آپ نے book ٹھیک ہے نا اس کی fees ڈیفرنٹ ہے آپ نے یہ کرانا ہے book یہ very this is very important کہ آپ نے جا وہ لڑکے کیا کرتے ہیں لڑکے لڑکے جا کے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے test book کرانا ہے اچھا وہ test book ہو گیا بعد میں جب ویزا آتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے یہاں وہ process میں paper ball ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جا اچھا آپ کو UKVI نہیں ہے UKVI کرنا پڑتے ہیں بعد میں issues اٹھتے ہیں تو آپ پہلے ہی اپنا time waste نہ کرو اور اپنے پیسے waste نہ کرو ٹھیک ہے آپ نے خود کرنا ہے تو IS UKVI test book کرو اور اگر کسی کو کہتے ہو excuse me کسی کو کہتے ہو تو اس کو بھی بولو کہ میرا test book کرو IS UKVI test you have a book کرو ٹھیک ہے یہ book ہو گیا آپ نے pass card دیا اب آپ pass کے excuse me pass کے آپ کے کتنے bands جائیں ہیں مقصد ہے minimum bands each کیونکہ 4 modules ہیں یہ آگے ہیں minimum scores آپ کو کتنے چاہیے اس میں 4 modules ہیں دیکھیں one two three and four speaking listening reading and writing اس کا exam ہوگا آپ کا جو UKVI test ہوگا نا جو exam ہوگا وہ اس 4 modules کا ہوگا اکثر speaking پہلے ہو جاتا ہے باقی کتن ہوتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے ایک دو دن کے بعد یا ایک ہی دن سے آجار بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے 5.5 آگئے ہیں اگر آپ کے 5.5 آ جائیں تو کیا آپ کو visa مل جائے گا مقصد کہ کوئی issue نہیں بنے گا it depends it depends on what کہ minimum minimum کتنے ہونے چاہیے each module اس میں آپ کو minimum چاہیے 4 band اس میں minimum کتنے چاہیے 4 band اس میں minimum کتنے چاہیے 4 band اس میں کتنے چاہیے 4 اچھا اس کو میں cancel کرتا ہوں کیونکہ یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اگر اس میں آپ لے لیں مسال کے طور پر speaking میں آپ کے آگے 3 اوکے اس میں listening میں آگے 3 اس میں reading میں آگے 4 اس میں آگے 5 کر لیں تو آپ کا آپ کو visa نہیں ملے گا کیونکہ اس میں minimum 4 نہیں چاہیے آپ کے 3 ہیں اس میں بھی 4 آپ کے 3 ہے تو یہ 2 ٹھیک ہیں اچھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جب exam دینا تو آپ یہ کوشش کریں کہ ہر module میں یہ minimum ہونے چاہیے اس کے نیچے نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ speaking میں آپ کا آپ کے دو آ جائیں اور ادھر آپ کے writing میں آپ کے six آگے ہیں یا listening میں آپ کے eight آگے ہیں تو کیا آپ کا ہو جائے گا overall آپ کو اچھا ملے گا اس میں بھی اگر آپ کو five مل گئے تو کیا overall دیکھیں اچھا ہو جاتا ہے نہیں کیونکہ اس میں four سے کم ہیں تو آپ کا مسئلہ بنے گا visa میں اس میں mini ادھر جو بھی مرضی ہو لیکن اس میں آپ کو four ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہر module میں four bands بہت لازمی ہے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے ہاں تو آپ کو کتنے چاہیے overall overall آپ کو four point five ایک سکن four point five اگر چاہیے آپ کو ٹھیک ہے لیکن میرا message یہ کروں گا آپ کو کہ آپ overall جو ہے نا five band لیں ٹھیک ہے یا کیونکہ اس اس کو ان کو ملا کے تو four ہی بنیں گے لیکن اگر اس سے four plus کر دیں ادھر plus کر دیں تو یہ five اگر overall five لیں یا آپ five point five کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو overall چاہیے ٹھیک ہے نا وہ کیوں چاہیے overall five five point five وہ اس لیے کہ جو work visa ہوتا ہے اگر تو آپ کا work visa ہے general work visa ہے تو ٹھیک ہے آپ کو four point five پہ آپ ٹھیک ہے four point five پہ آپ ٹھیک ہے five پہ بھی آپ ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ امام ہیں مسجد میں جا کے پڑھانا ہے یا کوئی اور ministry کی job کرنی ہے جب minister's local church minister or mosque میں جا کے کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہ کم پڑھیں گے یہ والے کم پڑھیں گے آپ کو یہ چاہیے five point five تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر general work visa پہ جا رہے ہیں آپ تو آپ کو یہ four point five minimum کریں ٹھیک ہے لیکن five recommended ہے five آپ کے ہونے چاہیے minimum five ہونے چاہیے اگر five نہیں کر سکتے تو اس میں four point five تو آنے چاہیے اس سے کم نہ کریں ٹھیک ہے لیکن recommended میں recommend یہ کروں گا کہ یہ کریں ٹھیک ہے یہ والے اگر آپ تھوڑی سی اور محنت کریں تو یہ five point five اگر کر دیں تو اس یہ سب سے best ہے آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا کوئی بھی job آپ کریں گے تو آپ کے five point five اچھے ہے تو میں اس کو آپ کو کروں گا recommend کروں گا کہ اگر آپ five point five کر سکتے ہیں تو اس پہ ضرور کریں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو five لازمی انے چاہیے اگر five بھی نہیں ہو سکتا تو four point five لازمی ہونے چاہیے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو four کے کم نیچے نہ جائے کیونکہ اس سے آپ کو مسئلہ پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ overall یہ آپ کے overall ہے ٹھیک ہے یہ overall ہے یہ overall ہے اس کا overall now آپ کو میں اس کے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے last جو بات میں نے بولنی تھی وہ کیا ہے پہلی تو بات ہو گئی ہے کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ کون سا بک کرانا ہے آئیس یوکی وی آئی ٹیسٹ بک کرانا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ بک کرانا ہے کتنے سکورز لینے ہیں آپ نے یہ four point five والے لینے ہیں یا five یا five point five ٹھیک ہے five point five یہ کرنے آپ نے ٹھیک ہے اور تیسری بات work visa جو skilled visa UK کا work visa اگر چاہیے تو آپ جو اینم مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور work visa اتے ہیں تو اگر آپ کا luck ہو آپ کے باقی کی requirement پوری ہو تو آپ جا سکتے ہیں UK ٹھیک ہے all right video اتنی ہے آج کی so look after yourself and i'll see you in the next video موسیقی